بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا سواگت ہے نند کمار جی یہ میں نے میں آپ کی بات سمجھی پی ڈی ایس کو لے کے لیکن میں یہ نہیں سمجھ پا رہا ہوں کہ ایٹ آرنی جنرل جس نے ابھی حالی میں ایک اوبزرویشن میں اپنی بات کہی سپریم کورٹ میں کہ چھترگر کی موڈل کو باقی جگہ بھی ایپلائی کر سکتے ہو کین سرکار اس بارے میں سوچ رہی ہے یدی اس میں اتنے فلاؤز ہیں یدی اس میں اتنے ڈراؤ بیک ہیں تو بھارت سرکار کے ایٹ آرنی جنرل کھلی عدالت میں سپریم کورٹ کے سامنے یہ دلیل کیوں دے رہا ہے کہ چھترگر کے موڈل کو ہم رول موڈل کے روپ میں سوچ سکتے ہیں اُد بارے میں کین سرکار اپنی پہل دیکھے گی راج شرکار جو بھی دستاویج پرستوٹ کرتی ہے وہی بھارت سرکار میں دستاویج کا ادھیان ہوتا ہے اور اس کے اوپر میں اپنا ایک رائے بنتا ہے گڑبڑی یا دستاویج میں ہیرہ فیری اس کے بہت سے پرمان مکھ منتری جی کے سامنے آ چکے ہیں یہ اس طرح ہے کہ کام کرنے میں ماہیر ہیں مکھ منتری جی اب یہ باتیں ٹھیک ہیں کہ انہوں نے جو جانکاری بھیجی اس کو فیڈرل سسٹم کے آدھار پر بھارت سرکار کو کرنا پڑتا ہے لیکن جو جو ہم نے سمیں سمیں پر ان کی کمیوں کی جانکاری بھیجی ہے اس ور بھی کاروائی ہوئی ہے اور الگ الگ آدھار پر الگ الگ ڈھنگ سے لوگوں نے کہا ہے لیکن ان کے پیڈی ایس سسٹم کے آلوشنا بہت بڑے پیمانے پر بھارت سرکار نے بھی کی ہے کینز اپنے اس طرح پر اوبزرور نہیں کرتا ہوگا کیا گراؤنڈ ریالیٹی ہے رمن آپ جانتے ہیں کہ جیرام رمیش جو بہت تھی ایک سیریس ٹائپ کے منتری ہیں بہت نو نو ان کا اننیسیسری کی وعدوں میں نہیں رہتے لیکن جب وہ کھل کر کسی پنچایت کو پرسکار دے رہے ہیں تو پھر آپ کو کیا لگتا ہے کہ آنکھ بند کر کے کینز سرکار پرسکار دے رہی ہے پرسکار بھی انہوں نے دیا بھارت سرکار کے جو مابدن ہیں کیونکہ وہ خود زمین پر داکہ آپ بھی جانتے ہیں جیرام رمیش ایسے منتری ہیں جو زمین پر جا کر چیزوں کا آنکلن کرتے ہیں ان کا منترالے میں آپ کیول فائلیں یا کترنوں کی دم پر آپ کو کوئی پروسکار نہیں مل جاتا جیرام رمیش خود جا کے فیل پر دیکھتے ہیں کہ کہاں کتنا کام ہو رہا ہے تو پھر کیا دکت ہے یہاں پر جب وہ موقع میں آئے تھے اور جب پوری طرح سے انہوں نے دیکھا تو انہوں نے پھر سپیشل آڈیٹ کرانے کی بھی بات کہی اور کانکیر جلے میں اور سرگلہ جلے میں سب سے زیادہ منڈرگا میں بھرشتا چار ہوا ہے یہ بھی انہوں نے کہا ہے انہوں نے جانکاری بھیجی اس کے آدھار پر وہاں پر گھڑنا کی گئی ہے آپ کو لگتا کہ کیول آکڑے کی دم پر برسکار مل رہے ہیں جیرام ریالیٹی بلکل نہیں ہے ایمپرائی سٹکچر ہمارے راجے کا جہاں تھا وہی کھڑا ہے سڑکوں کے حالت آپ چتیگر میں دیکھئے تو پورے دیش برائی پر بن گیا رائی پور راجدھانی بنی ہے اور وہ بھی کہیں کچھ نہیں ہے کیولئے ایک منترالہ کا بھون بنا ہے تو آپ کو لگتا کہ ایک تو یہ بات آتی بار بار اند کمار جی کہ رامن سنگھ جی کے کیندر کے منتری رشتے بڑے اچھے ہیں آپ چاہے رامن سنگھ اور جیرام رمش کو اٹھا لیجے آپ چاہے رامن سنگھ اور مونٹیک سنگھ کو اٹھا لیجے آپ چاہے رامن سنگھ اور پیچے دمرم کو اٹھا لیجے اور اب تو پردھان منتری نے راجدھان میں کہا کہ گروت ریٹ کافی اچھا ہے تو یہ جو کولیبوریشن ان کا چلتا ہے کیندر کے منتریوں کے ساتھ ایک اچھا ان کا رشتہ بنا ہوا یہ کیسے بن گیا ہے میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں رامن سنگھ جی نے جو بیان دیا پردھان منتری جی نے راجدھان میں جو بیان کہا دونوں کو میں نے سنا ہے اتنا اتنا اصد قطن اگر مکہ منتری جی کہیں گے تو چھتیر جنتہ کو گمراہ کرنے کا علاوہ کوئی بات نہیں ہے رامن سنگھ پردھان منتری جی نے راجدھ شبہ میں چھتیز گھڑ کا نام بھی نہیں لیا ہے لیکن مکہ منتری جی کہتے ہیں کہ آج راجدھ شبہ میں اپنے بھاسن میں پردھان منتری جی نے ہماری چھتیز گھڑ کے بارے میں ایسا ایسا کہا ریٹنڈ میں بھی انہوں نے کچھ نہیں کہا ہے ٹویٹر میں جو ہے وہ بھی دو دن یا ایک دن بعد اس کو نکال دیا گیا جو بھی اس کتی تھی ہم لوگوں کے بیروت کی بات نہیں ہے سچائی کی بات ہے رامن سنگھ جی کو اتنی ہر بڑی کیا تھی کہ اس طرح کے بیان پردھان منتری کے بارے میں بولیں میں اس بات کی نمیدہ کرتا ہوں دیکھئے اچیز کیا ہے یا نہیں اگر ہے تو 45 لاک 44 لاک پریوار گریبی ریکھا کے نیچے ہیں آج کس کو مل رہا ہے اگر 45 لاک پریوار کہنے سے دو کروڑ کی آبادی ہوتی ہے اگر گریبی ریکھا کے نیچے ہے تو ان کا تو گروہ ٹریٹ نہیں بڑھا یہ تو سرکار سویکار کر رہی ہے تو دو کروڑ لوگوں کا گروہ ٹریٹ نہیں بڑھا اب سیس بج گئے پچاس لاک کی آبادی پچاس لاک کی آبادی میں اگر میں تو کہتا ہوں کہ رامن سنگھ جی کیول دس ازار پریوار کے موکھی منتری ہیں چتیز گڑ کے ان کا گروہ ٹریٹ بڑھا ہوگا ہوا ہوگا اس بار الیکشن میں آپ لوگ کیا کیول بھرشتہ چار کی بات کریں گے رامن سنگھ کے نون پرفارمنس کی بات کریں گے آپ کا اپنا کیا ہومورک رہے گا کہ ہمیں ان ایشیوز پر جنتہ کے بیش میں جانا ہے کانگریس پارٹی کے اپنی نیتیاں ہیں کینڈر کے شرکار نے جو جنتہ کے لیے ابھی تک کام کیے ہیں سولہ ایسے پروگام ہیں فلیکسی پروگام جس کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں ان ساری باتوں کو لے کے ہم جنتہ کے بیش جائیں گے ساتھ ہی ساتھ راجے شرکار کے اکشمتہ راجے شرکار کے بھرشتہ چار یہاں پر اراجکتہ کے استثیتی یہ بھی ایک ہمارے مددے رہیں گے اور اس میں جو بار بار ایک سوال آتا ہے حالانکہ آپ جواب جانتا ہوں کہ آپ کہیں گے ہائی کمان تیہ کرے گا کہ ایک انار سو بیمار کا جو کانگریز کے بھی تر عالم ہے اس کو پرسپشن کو آپ لوگ کیسے دور کر پائیں گے یہ کوئی بیشہ ہی نہیں ہے کانگریز پارٹی میں سب لوگ مل کے کام کریں گے ہمارے ایک ماتر نیترا سونیا جی ہے جن کے چھتری کے نیچے امریلا کے نیچے سب لوگ ہم لوگ چھاؤں میں کام کرتے ہیں راہل جی کا آج کل ہمیں مارک درسن مل رہا ہے اور ہم پوری سفلتا کے ساتھ سب مل کے اس کام کو آگے بڑھائیں گے اور ہم سفل ہوں گے ہم کامیاب ہوں گے ایسا ہم رشواس ہے اور جہاں تک جمعیداری کا شوال ہے تو کانگریز پارٹی میں کانگریز ہائی کمان تیہ کرتا ہے کہ کس کی کون سی جمعیداری ہو کون سا کام کون کرے اس حساب سے سب کام کرتے ہیں یہ تو آپ نے بڑا آئیڈیلسٹک آنسر دیا لیکن زمین پہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ جو کھیمے باجی ہے جس طرح کا ایک ڈیویزن دکھتا ہے کھیمے باجی دکھتی ہے اس کو آپ کیسے دور کر پائیں گے ابھی تو ایسی استطیق کہیں نہیں ہے کانگریز میں سب ایک جھٹھو کے کام کر رہے ہیں کہیں کوئی کھیمے باجی نہیں ہے نہیں تو پھر یہ جوگی کیمپ جو بنا ہوا ہے جو بلکل ایک کہیں کہ آپ کے تمام نیتہ پھر بھی کہیں کہ دودھ میں چینی کی طرح گھل مل جاتے ہیں لیکن جوگی کیمپ ایک اپنے الگ رائے رہتی ہے کہ اپنے الگ ان کا رکھ رہتا ہے تو اس کو کیسے پرسپشن کو آپ لوگ دور کر پائیں گے اور ایک امید جوگی نئے مصیبت آپ لوگ کے لیے بنتے جا رہے ہیں آج ایسی استطیق نہیں ہے وہ بھی کانگریز کے لیے بہت اچھے ڈھنگ سے سب مل کے کام کر رہے ہیں اور سب ایک ساتھ کام کر رہے ہیں ایسی استطیق بلکل نہیں ہے کہیں بھی نہیں تو آپ کو لگتا کہ جوگی پریوار ایک ایسیٹ ہے کانگریز کی ستھا میں باپسی کے لیے سب لوگ مل کے کام کر رہے ہیں اور کانگریز پارٹی میں سب کا اپنا اپنا اسطحان ہے ہمارے سبھی بریش نیتاؤں کا اسطحان ہے سبھی کائی کرتاؤں کا اسطحان ہے سب لوگ کام کر رہے ہیں تو اس کو لے کے آپ کو کوئی ایشو نہیں لگتا کہ کوئی نیتا ہم تیانی کر پاتے ہیں چناؤ کے پہلے جیسے وہاں رحمان سیگھ ایک نیتا ہے شیفراز سیگھ نیتا ہے لیکن آپ مدبردیش کے بھی نیتا رہیں جب یونائٹیٹ تھا وہی حال مدبردیش میں وہی حال چھتیز گھڑ میں ہمارے چھتیز گھڑ میں ہم سب سونیا جی کے نیتیتوں کے ساتھ کام کر کے ہم سب کے اکمات نیتا ہے سونیا جی اور راہول جی کا مارگرسن وہ جس کو تیہ کر دیں گے وہ سب لوگ جمہداری سامان لیں گے تو اس پہ کہیں کوئی بیواد جیسی بات نہیں ہے کوئی بیواد نہیں ہے کہیں کوئی بیواد نہیں ہے ننکو اور پٹل جی کے ساتھ ہمارا باتچیت کا سلسلہ جاری ہے ملتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد کہیں مجھ جائیے گا